روزہ ہے ہم نے آگے بل بھی پاس کر راجہ سپریز شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر آج فاتح کے حوالے سے جو بل اس آگست ہاؤس میں پیش ہوا اور جس پہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا پورے اس ہیوان کا پوری اس قوم کا اعتماد حاصل ہونے جا رہا ہے یہ نہائی تھی خوش آئند بات اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فاتح کے ری فارمز کے لیے فاتح کے عوام کے لیے ہمیشہ اقدامات اٹھائے خواہ وہ شہید ذولفکار علی بھٹو کا زمانہ ہو جنہوں نے فاتح کے عوام کے لیے ایک سپیشل کمیٹی تشکیل دی ری فارمز کے لیے جناب نصیر اللہ بابر صاحب کو اس کا چیمین بنایا اور اس کمیٹی نے بہت کام کیا اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے فاتح کے عوام کو بالک رائی دہی پر ووٹ کا حق دیا اور یہ ایک بہت بڑا قدم تھا اور اسی طرح اس کے بعد جناب عاصف علی زرداری صاحب نے ایف سی آر کے خاتمے کے لیے اور فاتح کے عوام کے مشکلات کو کم کرنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے آج یہ بل جو پاکستان کی اس مقدس ہاؤس میں پیش ہوا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے جناب سپیکر فاتح کے بہادر لوگوں کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بننے میں اپنا کردار ادا کیا اور جب یہ ایک نوازیدہ مملکت تھی تو آپ کو پتا ہے کہ ڈوگرا راج جس نے کشمیر پر قبضہ کر رکھا تھا کشمیر کی جنگِ آزادی کے لیے ڈوگرا راج سے ہمارے علاقوں کو واقزار کرانے کے لیے قبائلی لشکر نے جو تاریخی اقدامات کیے جو تاریخی جہاد کیا اس پر میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ساری پاکستانی قوم پورے اہلانِ کشمیر جو ہیں ان کے شکر گزار ہیں جنابِ والا یہ وہ عظیم لوگ تھے اور یہ شروع سے ہی پاکستان کے ہی بیٹے تھے پاکستانی تھے ایک سچے پاکستانی تھے جب یہ دہشتگردی کی جنگ ہوئی تو جتنے چرکیں ان کو لگے جتنے زخم جو تھے وہ قبائلیوں کے سینے پہ آئے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر محفوظ رکھا تو یہ ہمارے ان عظیم بھائیوں کی وجہ سے ان بہادر بیٹوں کی وجہ سے ہوا نہ صرف پاکستان کے لیے امن کی جنگ انہوں نے لڑی بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے جنگ جو تھی وہ فاتح کے عظیم ان لوگوں نے لڑی جناب سپیکر بہت خوش آئند بات کہ آج ہم سب متفق ہم چاہتے ہیں کہ یوں قانونی پیچیدیاں تھی جو آئینی پیچیدیاں تھی وہ دور ہوں اور وہ بھی ایک سچے اور سچے اور ایک حقیقی جو پہلے سے وہ ہیں پاکستانی وہ ہم سب مل کر جو ہے وہ پاکستان کی خدمت کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کا اس خطے کا اتنا نقصان ہوا ہے خاص طور پر وارن ٹیرر میں دہشتگردی کی وجہ سے اور یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کے تمام صوبے اس بات پر متحق ہیں کہ ہم اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ علاقہ جلد از جلد ترقی کر کے ملک کے دوسرے حصوں کے برابر آ جائے تو میں ایک تو آج فاتح کے عوام کو بھی اپنی جماعت کی طرف سے اس ہاؤس کی طرف سے بھی اپنی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی آج مہربانی سے یہ بل جو آیا ہے اس پر اتفاق رائے ہے جناب سپیکر میں بھی ایک آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہاؤس ہے یہ بائیس کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے ہمارے جتنے بھی جتنے بھی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی یہ جگہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں اس کے اپنے رولز ہیں ریگولیشن اور ان کو کبھی بھی بالائے تاک نہیں رکھنا چاہیے ہمیں ایک نظام کو اس طرح وضا کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ڈیوائیڈ کی اس طرف بیٹھے ہوئے میرے اپوزیشن کے ممبران ہیں یا ٹریجری بینچز ہیں ہم سب اس ہاؤس کے ممبران ہیں اور یہ سب ہاؤس اسی وجہ سے ہے صرف اگر حکومت بیٹھی ہو تو اس کو آپ ہاؤس نہیں کہیں گے صرف اگر اپوزیشن بیٹھی ہو تو اس کو آپ ہاؤس نہیں کہیں گے اور جنابے والا آپ کا کردار میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ عام ہے اور میں آپ کی ایک تعریف ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے حد تل مقدور کوشش کی ہے کہ اس ہاؤس کو ایک آسن طریقے سے چلایا جائے اور یہ آپ کی اس کو آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں لیکن کچھ دوسر حکومتی نظام کی طرف سے آپ پر جو پریشرز آتے ہیں جو آپ کا آپ پر دباؤ آتا ہے یا کبھی ہماری طرف سے بھی آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس جمہوریت کا ایک حصہ ہے لیکن اس کو کم سے کم ہونا چاہیے لیکن جناب مجھے پھر یہ گلہ ہوگا کہ ہم کوئی کام ہیشٹ میں نہ کریں اور سب فاظل محبران کی رائے اس میں آنی چاہیے خواہے وہ فاتا کا صوبہ ہے جو تو آج ہے یہ بل پاس ہونے جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے اسی طرح سعود پنجاب کے معاملے کہ میں آپ کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا کہ سعود پنجاب کا بل آج حکومت کی طرف سے پیش ہوا لیکن یہ بل آر ریڈی پہلے بھی سعود سے پاس ہو چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس پر انیشیٹیو لے چکی ہے اس پر اقدامات اٹھا چکے ہیں سینٹ میں بھی یہ ہمارا بل پڑا ہوا ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے پر رولز اینڈ ریگولیشن کو جو ہیں وہ پامال کر کے رکھتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سعود پنجاب کا جو بل ہے اس پر ایک کمیشن بنا تھا آج میں گوور تھے اس بل کے جنابے والا میں کنکلول کر رہا ہوں ایک فکرم فاٹا بل دے میں فاٹا پر بھی آ رہا ہوں یہ بڑے لنکڈ ہیں پروسیجر دونوں بلز کا ایک ہے پاس ہونے کا طریقہ کار ایک ہے بیض ہونے کا طریقہ کار ایک ہے اس پر ایک کمیشن بنا تھا اور اس پر فاضل ممبران جو ہیں وہاں ٹریجری بنچز تھے موجود تھے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ مقصد جو ہے مقصدیت جو ہے کسی چیز کی اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے فاٹا کے عوام کو آج کا یہ دن مبارک ہو آج ان ممبران کے ساتھ جنہوں نے جد و جہد کی ہے اور ان تمام ممبران جس میں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے اس معاملے میں حصہ لیا ہے میں آپ کو جو ایز ایس پیکر آپ نے جو ہے وہ اس میں بڑا دلچسپی لی سب کو اکٹھا کیا سب کی بات سنی اور ایک لایا عمل بنایا جس سے آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں اسی طرح میں یہ چاہوں گا کہ باقی جو مثال ہے جس کا ذکر فارمر پرائم نیسٹر نے بھی کیا ہے جنابے والا کیا ہم مہنگائی پر یہاں بحث نہ کریں کیا ہم بے روزگاری پر یہاں پر بحث نہ کریں کیا ہم یہ بحث نہ کریں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کی عوام آج کیا سوچ رہے ہیں میں کہتا ہوں ہم جو بات کرتے ہیں جنابے سنی کر ادھر سے ایک جواب آتا ہے ایک آخری بات آج نہیں پرائم نیسٹر یہاں پر موجود ہے دیکھیں وہاں سے ایک جواب آتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ پچھلی حکومتوں کا ہے جنابے والا کیا یہ جواب ٹھیک ہے اور یہ جواب کب تک سلے گا چھے مہنے آٹھ مہنے سال اس کے بعد آپ کو ڈلیور کرنا ہے آپ ڈلیور نہیں کر رہے پاکستان کے عوام سپیکر صاحب آج فاتا کے حوالے سے فاتا کے بل کے حوالے سے جو متفقہ طور پہ اہوان میں تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا بلوشستان نیشنل پارٹی بھی فاتا کے مظلوم اقوام کے ساتھ ہے جنہوں نے دیشتگردی کے حوالے سے ان کی بہت احفرس ہے اور انہوں نے کافی قربانیاں بھی دی ہے اقوام پہ بھی پس ماندگی بدالی اور مشکلات ہیں یقیناً پارٹی اس کی مکمل امائیت کرتی ہے فاتا کے اقوام کے ساتھ ہے اس سے پہلے بھی جو اقوام پہ واقعات مشکلات ہوا تھا تو پارٹی نے ان کو اخلاقی سیاسی ان کی مدد کی تھی اور اخلاقی سیاسی طور پر ان کے امائیت کیا تھا جناب سپیکر صاحب میں اس آج کے اس موقع پہ آپ جناب کی توجہ بلوشستان پہ ضرور ڈالوانا چاہتا ہوں کہ بلوشستان میں نیشنل اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں میں کوئٹا نوشکی چاغی خاران جو ساٹھ ازار سکوائل کیلومیٹر پر مشتمل ایک نیشنل اسمبلی کے سیٹ ہے اور اس کے احساسات نصیر آباد جل مکسی خوزدار اور نصبیلہ اور گوادر کے جو سیٹ ہے وہ بھی ازاروں کیلومیٹروں پر مشتمل نشستے ہیں بلوشستان جو ار دور میں محروم رہا ہے اس پہ کہوی توجہ نہیں دی گئی ہے تو میں آج یہاں پہ جتنے بھی پارٹی ہیں اس کی توجہ اس جانب بھی مبدول کرانا چاہتا ہوں چاہے تحریک انصاف ہے پیپلز پارٹی ہے نون لیک ہے جمعیت علماء اسلام ہے یا عوامی نیشنل پارٹی ہے یا یہاں پہ موسن داور یا وزیر خان جو بیٹے ہیں وہ لوگ ہیں تمام جماعتوں کی اخلاقی اور ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بلوچستان کے نشستے نیشنل اسمبلی کے ہو پرانشل اسمبلی کے ہو ان کو بھی بڑھانے کے حوالے اسمبل لائیں گے وہ بھی ہماری اخلاقی امائیت کرے جنابی سپیکر صاحب بلوچستان پہ بھی آپ نے یہاں پہ ایوان میں بیٹے جو محضر ذراکی نے توجہ دینا ہے آج بلوچستان اکیسی صدی میں مختلف قسم کے معاشی اور معاشرتی مشکلات کا شکار ہے آج بلوچستان جو جیو پولٹیکل حوالے سے انتہی امپورٹنس ہے لیکن ماضی کی جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں بالخصوص مشرف کی غلط پالسیوں کے وجہ سے آج بلوچستان ار حوالے سے پسماندہ ہے ذرا تبائی کی دانے تک پہنچ چکا ہے سنتیں نہ آنے کی برابرے ہیں سڑکیں نہ آنے کی برابرے ہیں لوگ معاشی اور معاشی طور پہ پسماندگی غربت افلاس کا شکار ہے بلوچستان نیشنل پارٹی جو ایک اصولی سیاسی جماعت ہے ہم نے جناب عمران خان صاحب کو اس لیے ان کی امائیت کی کہ بلوچستان کے جو اہم مسائل ہے چینکات اس پہ اس کے عل کے لیے وہ بلوچستان کے لوگوں کو قومی دارہ میں شامل کروانے کے لیے یا بلوچستان اور ریاست کے جو دوری ہے اسے مزید اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کریں گے لیکن آج اتنے عرصہ گزر چکا ہے ہمیں امید رکھیں گے کہ بلوچستان پہ تہجو دینی چاہیے بلوچستان کے چینکات پہ تہجو دینی چاہیے پارٹی کے صدر اختر جان مینگل صاحب نے وزارت مرات تمام چیزیں ٹکرا کر صرف یہ کہا کہ جی ہمیں بلوچستان کے اجتماعی قومی مفادات کو آپ ترجی دے ان مسائل کو تاکہ وہ مسائل جب الل ہوں گے تو بلوچستان کے لوگ آپ کے مزید قریب آئیں گے اور اس ریاست کو مزید مضبوط بنائیں گے لیکن ایسا دکھائی نہیں دے رہے میں آج پرائیم نیسٹر صاحب بیٹھے ہیں آپ یقین جانے جب آپ بلوچستان کے لوگوں کو گلے سے لگاؤ گے آپ بلوچستان کے چینکات کو الل کرنے کی کوشش کرو گے آپ بلوچستان کے معاشی اور معاشیتی مسائل کو الل کرنے کی کیوشش کرو گے وہاں کے بلوچوں کو آپ گلے سے لگاؤ گے تب ہی مسئلے الل ہوں گے تب ہی کہیں گے حقیقی ترقی خالد مقبول صدیقی صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب پلیز خالد مضبوط صدیقی صاحب جی آج ایک تاریخی لمحہ ہے اور پورا ایوان مل کر ایک تاریخی فیصلہ کر رہا ہے جناب سپیکر فاتح کے عوام نے پاکستان کی سلامتی پاکستان کی پکا اور پاکستان کے بننے میں ان کا ایک تاریخی رول رہا ہے وہ اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دے چکے اور ضرورت اس بات کی تھی اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فاتح کے عوام کو قومی دھارے میں لائیں اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں جناب سپیکر یہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا کہ جہاں جب پاکستان کے ہر کونے میں ہر زبان بولنے والے ہر ریجن سے تعلق رکھنے والے تمام